اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بھونا گوشت یہ بھونا گوشت وہ ہے جو ہم بچپن سے کھاتے آئے ہیں اور ہماری امی کی یہ ریسی پی ہے بہت سادہ اور بہت جلد منٹوں میں بن جانے والا لیم چھوٹا گوشت اور میں اس کو بنا رہا ہوں دیسی گھی کے ساتھ ساف سترا تقریباً ایک کلو کے قریب ہمارے پاس گوشت ہے تو اس کو میں نے رکھ لیا ہے اس میں اب میں لسن پیاز جو ہے وہ ڈالوں گا اب آپ دیکھتے رہیں کہ یہ ایک پیاز میں نے کاٹ کے اس میں ڈال دیا بلکل سادہ ریسی پی ہے اور مزہ ایسا کہ آپ کو کسی ریسٹورنٹ میں اس کا مزہ نہیں آئے اس میں پانی تھوڑا تھا ڈال دیا کالی مرچ ڈال دی ابھی میں مسالے دیکھ رہا ہوں کون کون سے ڈالنے ہے اس میں دو چار لائچیاں ڈالی ہیں میں نے سبز لائچے ایک کپ پانی ڈالا ہے تاکہ اس میں گل جائے تین چار لائنگ زیادہ لائنگ نہیں ڈالنے چاہیے گلہ پکڑ لیتے ہیں لیسن اور تھوڑے سے بدام ایک موٹی لائچی ڈالی ہے اور ایک ادد بادیان کا پھول ہے ایک اور لائچی ڈال دی ہے تھوڑا سا بادیان کا پھول اور ڈال دیا بادیان کا پھول ایکچولی ایک اپنی خوبصورت اس میں ارومہ دیتا ہے اور گوشت میں کسی قسم کی سمیل بھی جو ہے وہ نہیں رہنے دیتا ہے اب میں مسالے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈال رہا ہوں ایک چمچ سرخ مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون جو ہے وہ حلدی حلدی بہت کھانی چاہیے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنی چاہیے تاکہ اس کا ذائقہ کڑوانا ہو مگر حلدی ہر کھانے میں استعمال کرنی چاہیے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک ڈال دیا پاکستانی بہن بھائیوں سے تو درخواست ہے کہ وہ کھوڑا کا نمک استعمال کیا کریں باقی سارے نمک چھوڑ دیں پنک سالٹ یہاں پہ یورپ میں ہمیں نہیں ملتا تو اس میں پانی میں نے جیسے کہ دال دیا تھا ایک کپ اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے انٹل کہ یہ گل جائے اب یہ دیکھیں یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں یا تقریباً بعض اوقات تو بیس منٹ میں بھی ہو جاتا ہے اس میں تقریباً یہ بڑا اچھا نرم لیم تھا اس لئے یہ بیس منٹ میں ہو گیا ہے بہترین ہو گیا ہے یہ سارے مسالے اس میں مکس ہو گئے ہیں یہ میں نے سرخ مرچ پاورڈر جو دیگی مرچ ہوتی ہے وہ ڈالا ہے اس میں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے رکھنے والا ہو جائے زیادہ تیز سرخ کلر اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کشمیری مرچ بھی اس کو کہتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہا ہوں دیسی گھی گھر کا بنا ہوا دیسی گھی یہاں یورپ میں آپ کو بڑی آسانی سے اپنے گھر میں گھی بنانے کا جو ہے وہ طریقہ ہم بتا سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے دیسی گھی اپنے گھر میں بنائیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوتی ہے کریم ڈبل کریم سنگل کریم جو بھی چاہیں وہ لے کے آئیں اور اس کو بلینڈ کر کے اس میں سے آپ دیسی گھی بنائیں اور گھر میں رکھیں آپ دیکھیں کیسا زبردست یہ اس سے بڑھ کر ذائقہ دار گوشت کوئی نہیں ہو سکتا بھون بھی گیا ہے دیسی گھی میں بھنا ہے اور زبردست اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مسالے وہی جو پہلے میں نے ڈال دی ہے ساتھ ہی ٹھیک ہے نا اور بہترین بعد میں آخر پہ آپ جب کھانے لگتے ہیں اسے تھوڑی دیر اتارنے سے پہلے تھوڑی دیر آپ پسا ہوا گھرم مسالہ عام سیپریٹ جو بنا کر رکھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے پر گارنش کرنے کے لیے تو باقی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بہترین بھنا گوشت تیار ہو چکا ہے اور اب آپ اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں اگر آپ بریانی کھانا چاہتے ہیں تو چاول ابلے لیں اور اس کی دو لیئرز اس کے ساتھ ڈال لیں اور اوپر تھوڑا سا جو کیوڑا ڈال لیں یا کچھ بھی ایسی روز وارٹر ڈال دیں تو یہ آپ کا بہترین بریانی بھی بن جائے گی مگر ہم نے آج اس کے ساتھ ایسی لطف اندوز ہونا ہے سادہ چپاتی کے ساتھ واہ ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست آج امی کی یاد آ رہی ہے امی ایسے بھون کے گوشت پکایا کرتی تھی اور بڑا مزا آتا تھا اس کو کھانے کا واہ آپ یہ دیکھیں آہا کیا کمال آپ یہ دیکھیں میں نے اوپر سے گارنش کرنے کے لئے ابھی سبز دھنیا اور سبز میرچ آپ کے پاس ہو تو وہ بھی آپ اس کے اوپر گارنش کرنے کے لئے مگر یہ نارمل چیزیں ہیں لاک ڈاؤن میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتی تو ان کی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی لازمی نہیں ہوتے مگر جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں اب دیکھیں میں نے اس کو پسے ہوئے مسالے کے ساتھ گارنش کیا ہے اور اب یہ ریڈی ہے کھانے کے لئے بہت تیز تھی موں میں پانی آ رہا ہے ابھی میں اس کو شروع کرتا ہوں اور اس میں جو خوشبو ہے جو خوشبو ہے دیسی گھی کی خوشبو اور مسالوں کے ساتھ مکس ہوئے الحمدللہ شکر الحمدللہ آپ بھی بنائیں بلکل دیسی ہے سادہ ہے اور ہیلدی ہے اس لئے کہ اس میں بلکل ساف سترے مسالے ہیں